بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم میں اکام ایکسپیر ہے حروب ہے مطلوب ہے یار میں اس کے مطالق بہت سی ویڈیو شیئر کر چکا ہوں آپ یقین کیجئے ایک چھوٹا سا قصہ آپ کو سنا دیتا ہوں یقین انہاں آپ کو اس سے فائدہ بھی ہوگا اور انٹرسٹنگ بھی لگے گا ویڈیو آپ یہ مت سوچ لیں جائے گا یہ ایسے اپنی طرف سے فالتو بات کرنے لگا نہیں یہ میں نے اپنی آنکھوں سے دیکھا واقعہ آپ کے ساتھ بتانے لگا ہوں یہ کیوں بتانے لگا ہوں آپ کو بھی انشاءاللہ اس سے فائدہ مل جائے گا پاکستانی سفارہ مجدہ میں بیٹھا ہوا تھا میں نے بہت سی ویڈیو آپ کے مطال وہاں سے لائی میں وقت کام نہیں کرتا تھا میں تو اپنی مسئلے کے لیے جاتا تھا دوست اخباب کے ساتھ چلا جاتا تھا یوٹیوب کے اوبر چینل ہے میرا جیسا آپ کو پتا ہے جو میرے الحمدللہ پچاس کے یعنی پچاس ہزار کے قریب سبسکرائبر ہونے والے ہیں تو وہ بھائی جانتے ہیں مجھے پرانے جو ہے جب میں وہاں سے لائی ویڈیو شیئر کرتا رہا تو بات یہ ہے اے جی کہ میں تو اپنے کام کے سلسلے میں اس لیے جاتا تھا چلو یاد کچھ انفرمیشن مل جائے آپ کے ساتھ شیئر کر دوں ہمیں بھی اس سے فائدہ ہو جاتا ہے آپ کو پتا ہے یوٹیوب سے انکم آتی ہے ہمارا بھی گاریسی سے چلتا ہے جو سیری بات ہے اچھا میں وہاں پر ایک مسئلہ کے صورت میں ایک پتھان بھائی میرا میرے ساتھ تھا اس کے ساتھ اسی کو گائیڈ کر رہا تھا اس کے پیپر وغیرہ ہم نے جو بھی کرنا تھا خربائے وہاں پر ایک پاکستہ نہیں آ گیا خمیس مشیز سے یہ بات کیوں کر رہا ہوں سن لیں انشاءاللہ جیسا کہ میں نے آپ کو پہلے بتایا آپ کو اس سے انفرمیشن بھی مل جائے گی قصہ بھی انٹرسٹنگ لگے گا مجھے بول رہا ہے جیسا کہ فون کے اوپر پیچھے بات کر رہا ہے اپنے کفیل کے ساتھ مجھے کو فون بند کی ہے میں نے نا سانس لینے کے لیے وہ سامنے جہاں پر فوٹو کبھی کرتے ہیں سفارہ کے سامنے جو بیلڈنگ ہے وہاں پر ایک کونے میں بیٹھے ہوئے پانی میں پی رہا تھا تو مجھے اس نے مجھے بولا سلام علیکم وآلکستان پاکستان میں نے بولا وہ بولتا یار بھائی میں نے نا ایسے یہ میرا مسئلہ ہے تو کام کروانا ہے ابھی تو یہ تو چار ماہ بول رہے ہیں میں نے بولا بھائی چار ماہ نہیں پانچ چھ ماہ سات ماہ بھی لگ سکتے ہیں چھوٹے شہروں کے جو کفیل ہیں ان کا کام ہو جاتا ہے ایک آدماء میں ایک ڈیڑھ ماہ میں جو بڑے شہروں کا کفیل ہیں جن کے ان کے کام بھائی چار ماہ پانچ ماہ چھ ماہ ساتھ ساتھ ماہ بھی لگ جاتے ہیں ٹھیک ہے تو وہ بولتا بھائی میں نے تو گھر جانا تو مجھے تو پتا چلا تھا دو چار دن میں کام ہو جائے گا میں نے بولا تیرا حروب ہے بولتا نہیں میں نے بولا تیرا کسے دو چار دن میں کام ہو جائے گا تیرا اقام ایک سپائر ہے ایسے ہی ٹائم ہی لگے گا وہ بولتا میرا کفیل نے بولا تھا ایسے ابھی میرا کفیل بولتا ہے کہ تم واپس آجو میں گھر جانا چاہتا ہوں میں نے اس کے پاس دیکھا ایک بیگ اتنا بیس کلو کا بھرا ہوا ہے میں نے بولا یار تو تو تیاری کر کے آئے جیسے کہ سفارہ والے تجھے ٹکٹ بھی دیں گے اور ساتھ میں تجھے ہاتھ میں بٹھا کر بھی آئیں گے تو وہ بولتا یار مجھے میں نے بولا ایسا نہیں ہوتا ہے دیکھو میری بات سنو میں نے امرجنسی جانا ہے یار ابھی کچھ طریقہ بتا دو میں نے بولا طریقہ کیا یار میرا تو یہی مشفرہ ہے کہ واپس آئے کفیل کے پاس اس کا سر کھا جا کر میرا ہی کام لگا ہے بولتا نہیں یار میں نے واپس نہیں جانا ہے میرے کفیل کی میں مرضی سایا ہوں لیکن میں نے گھر جانا ہے میں نے بولا دیکھو بات سنو میں نے ابھی جانا ہے میں نے واپس نہیں جانا ہے میں نے بولا اس کا پھر ایک ہی حال ہے وہ بولتا کیا میں نے بولا ابھی وہ بولتا کہ ابھی میں کیا کروں یار کدھر جاؤں میں نے بولا دیکھو میری بات سنو بنی مالک جاؤ ادھر سے ٹیکسی پکڑو دس ریال کی ملے گی بنی مالک ٹھیک ہے تو بنی مالک میں جاؤ وہاں پر دیر کارگو والے ہیں اور بھی بہت سے کارگو والے ہیں کسی کے پاس چلے جو دیر والوں کی درست تھوڑی اچھی مانی جاتی ہے تو ان کے پاس چلے جو جو وہاں پر جا کر اپنے یہ بیس کلو یہ ساتھ میں کچھ اور لے وہ بھی لوگ کارگو کروا دو اپنے ایڈرس کے اوپر ان کو پیسے دے تو چالیس دن میں تمہارے تیس چالیس دن میں تمہارے گا سوان پہنچ جائے گا ٹھیک ہے دیر کارگو کے بلکل سامنے لاہور اٹھو کے بلکل سامنے نیم کا ترکھتا ہے شاید ایک آتھ ویڈیو میں ساتھ میں آپ کو دکھا رہا ہوں میں میں نے یہاں سے بہت سے ویڈیو آپ کے ساتھ لائیو شیئر کی اس کے نیچے بیٹھ جو بس اپنا پاسپورٹ ہے وہ بولتا پاسپورٹ ہے میں نے بولا شورتہ آئے گا اس کے پاسپورٹ ایسے دکھاؤ وہ ایک آئے گا دو آئے گا پانچ آئیں گے تو ان کو کوئی نہ کوئی لے ہی جائے گا وہ بولتا یار تمہاری بہت میر بنی میں نے بولا لے جائیں گے تمہیں وہ بولتا جیل کے رستے میں نے بولا لے جائیں گے تمہیں جا کر جیل میں آٹھ دس دن زیادہ سے زیادہ بارہ پتہ ترہ دن رکھیں گے بعد میں لیپونٹ کر دیں گے وہ بولتا ٹھیک ہے برحال ایسے ہوا وہ بھائی نے میرا نمبر لیا بولتا جیل میں مجھے مشکل تو ہوئی ہوتی ہے جی جیل کون سا بھائی ہمارے مابوں کا گھر جہاں پر وہ ہمیں اچھے سے رکھیں گے تو جیل میں وہ بولتا مشکل تو ہوئی لیکن میں گھر پہنچ گیا یار میں نے بولا چلو وہ بھی اس کی مرضی تھی حالانکہ میں ایسے یہ جو میں نے آپ کو بتایا یہ جو یہ آپ نے طریقہ یہ طریقہ میں ایسے چیز کو لائک نہیں کرتا میں اس کے برقس دوسرے طریقے ان کو لائک کرتا ہوں اچھا مثال کا طور پر یہ نیوز بھی ابھی آپ کو بتاہتا ہوں میں آپ کے ایک کام ایک سپائرہ سپارہ میں جائیں پیپر جمع کروا دیں اپنی مائن میں بات پہلے بٹھا کر پیپر جمع کر رہے کہ میرے دو چار مال لگیں گے میں دو چار مال ہی کام کا وغیرہ کر لیتا ہوں بعد میں خروج لگے گا اچھے تنی سے خروج لگا پیپر لوں گا ساتھ دن کا ٹائم ملے گا شاپنگ کروں گا ٹکل لوں گا گھر چلا جاؤں گا ٹھیک ہے جی یہ طریقہ ہے حروب ہے تو پھر تو آپ کا پانچ ساتھ دن میں سید اس سے بھی پہلے سفارہ سے کام ہو جائے باہر وغیرہ سے بھی کام ہو جاتے ہیں پر سپر نمبر آپ کو دکھا رہا ہوں میں آپ نے اس کے مطلب کوئی بھی انفرمیشن لینی ہو مطار پیپر نکلوانا ہو خروج بلا پیپر نکلوانا ہو یا کوئی اور بھی ہو آپ ہم سے بھی رابطہ کر سکتے ہیں اچھا اس کے علاوہ آپ مطلوب ہیں پھر تو بھئی آپ کی جو ڈیل ہے جس چیز میں مطلوب آپ ختم کریں گے تو پھر ہی آپ کی جان چھوٹیں گی جیسا کہ یہاں پر آپ کے ایک چیز میں دکھا رکھا ہوں وہ ہے جی ترہیل بارہ ہزار اکامن افراد بارہ ہزار بورے چلو آپ بارہ ہزار بندے پچھلے سات دنوں میں سعودری بیہ سے ڈی پورٹ کیے گئے ترہیل کیے گئے اور یہ وزارت داخلیت کی طرف سے کنفرن کیا جاتا ہے میں اپنی طرف سے کسی اور بندے کے طرف سے یہ نیوز شیئر نہیں کرتا اگر ٹوٹل کی بات کریں تو سولہ ہزار تین سو بندے سولہ ہزار تین سو ایک بندہ بھائی پچھلے سات دنوں میں گرفتر کیے گئے ہیں جو بندے یہ سوچتے ہیں یا اکام ایکسپیر ہیں یا حروب اکھلی ولی شورتہ وہ ان کے لیے بھی یہ خاص چیز ہوتی ہے سولہ ہزار تین سو ایک بندے پچھلے سات دنوں میں گرفتر کیے گئے ہیں جن میں مخالفہ نظام الاکامہ ان کی تعداد اکھلی نو ہزار دو سو چوہتر افراد وہ گرفتر کیے گئے ہیں اگر بات کریں مخالفہ نظام امن الحدود تو ان کی تعداد ہیں چار ہزار تین سو پچانویں اگر بات کریں مخالفہ نظام الامل یعنی کہ غیرکوی طریقے سے بدون کفیل کہیں بھی کام کرتے ہوئے پکڑے گا تو آپ بھی اسی زملے میں آنگے ان کی تعداد کیا ہے چھبی سو بتیس افراد دو ہزار چھ سو بتیس افراد اس میں زیادہ مشکل ان کو ہوتی ہے جو سائے خاص آمل مندلی یا چھوٹے مہنے یا کمپنی سے بھاگے ہوئے باہر کام کر رہے ہیں جو آمل کے مہنے کے ساتھ کسی فردی مسسے کے یا کسی اپنے اور کفیل کے انڈر آمل مہنے کے ساتھ باہر کام کرتا ہوا بندہ اگر ان کے ہاتھ لگ بھی جائے تو اس کو چھوڑ دیتے ہیں سائے خاص آمل مندلی یا کمپنی سے بھاگے ہوئے بندے اس زمرے میں زیادہ آتے ہیں ان کو پھر چھوڑتے نہیں ہیں بدون کفیل کے زمرے میں رہ کے ڈیپورٹ کر دیتے ہیں